موسیقی اسٹرومیٹیو ڈاکومنٹریز کے محضت دوستو اسلام علیکم ناظرین جنگیں کسی بھی قوم کے لیے تباہی کا باعث ہوتے ہیں اگر ہم تاریخ کے جنونکوں پر نظر دڑائیں تو ہمیں بے شمار جنگیں انسانیت کی تباہی کی روز آپ سناتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ورڈ وار وانی کی جس کی اچدہ یورپ سنگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ناظرین ورڈ وار وانی کا دورانیا اٹھائیس جلائی انیس سو چودہ سے گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک جاری رہا تھا یہ تاریخ کی ایک خونی جنگ تھی جس میں تقریباً پچاسی لاکھ پوجی اور تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ عام شہری علاق ہوئے اٹھائیس جون انیس سو چودہ ناظرین یہ وہ دن تھا جب گیوریلو پرنسپ نامی شخص جو کہ بوسنیا سربیا یوگو سلاویا کا نیشنلسٹ اور سربین بلیک ہینڈ ملٹری کا ممبر تھا اس شخص نے آسٹریا ہنگری کے شہزادے آرک ڈیوک فرنس کو بوسنیا کے شہر سراجیوہ میں قتل کر دیا جب آسٹریا نے اس بارے میں اپنی تحقیق کی اور سربیا سے جواب تلق کیا تو سربیا کوئی سیلی بخش جواب نہ دے سکا ناظرین اکرام یہی وہ دن تھے جب دنیا کی تمام بڑی طاقتیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں ایک طرف فرانس، روس اور بیٹن تھے جن کو الائٹ پاورز کہا جاتا تھا تو دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی تھے جو کہ سینٹرل پاور میں شامل ہیں ورڈ وار ون کی جنگ میں یورپ کا ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ ہوجیوں کی نکلو حرکت کا گیٹ ویچ سور گیا جاتا اس جنگ میں خندقوں کا استعمال بہت زیادہ ہوئے جو کہ تبید المدد جنگ کی وجہ بھی بنا ویسٹرن فرنٹ لمبی خندقوں پر پھیلا ہوا ایک علاقہ بن چکا تھا جو کہ بیلجیم کے ساحلوں سے ہوتا ہوا سویزر لینڈ تک جاتا تھا جبکہ ایسٹرن فرنٹ کی ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلگاریا تھے اور دوسری طرف رومانیا اور رشیا ناظرین جنگ میں شامل سپاہی خندقوں میں ہونے کی وجہ سے خندقوں تک ہی محدود ہو کر رہے ہیں جب بھی کوئی فوجی خندق سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو یا تو وہ دشمن کی مشین گان کے اشکار ہو جاتا یا دشمن کے سنائپرز اسے اپنا نشانہ بنا لگے حتیٰ کہ خودیوں کا کھانا، پینا، سونا انہی خندقوں میں ہوتا تھا انہی مورچہ بندیوں کی وجہ سے یہ جنگ سالوں پر محیط ہوئی ناظرین یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں دنیا میں سب سے آگے تھا جرمنی اور انگلینڈ جدید ہتھیاروں میں اپنا نام پیدا کر رہے تھے اس جنگ میں فائٹر جیٹس اور ٹینکوں کا بے دریغ استعمال ہوا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ورڈ وار ون پر بے شمار موویز بنے جن میں دی ریڈ بیرن اور پرائیویٹیس فل دیکھنے لائے فلم ریڈ بیرن جرمنی کے فائٹر پائلٹ مینفرڈ وان رچ ٹوفن پر بنی جو کہ کم عمری میں ہی فائٹر پائلٹ بننے کے خواب دیکھتا ہے اور بلاخر جرمنی کی ائر فورس میں شمولیت اکتیار کر لیتا ہے رچ ٹوفن اور اس کے ساتھی دشمن کے جہازوں کا ڈاغ پائٹ انکاؤنٹر کرتے ہیں جس میں رچ ٹوفن دشمن کے کینیڈین پائلٹ براؤن کا جہاز گرا دیتا ہے جو کہ ایک ماہر اور قابل پائلٹ سور کیا جاتا ہے براؤن زخمی حالت میں گرفتار کا لیا جاتا ہے اس فتح کے بعد رچ ٹوفن کو آلہ میڈل سے نوازا جاتا ہے 21 اپریل 1918 کو رچ ٹوفن کو خبر ملتی ہے کہ بریٹش فارمیشن کے جہاز حملے کے لیے بڑھ رہی ہیں رچ ٹوفن اپنے فائٹر جیٹ میں بیٹھ کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے اور حملے میں مارا جاتا ہے جرمنز آج بھی رچ ٹوفن کو اپنا ہیرو تصبر کرتے ہیں ناظرین ورڈ وار ون کی میجر بیٹلز میں بیٹل آف مارننگ، بیٹل آف سوم، بیٹل آف ٹینر برگ، بیٹل آف گیلی پولی اور بیٹل آف ورڈ انشامل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں ناظرین ورڈ وار ون میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بھی رونما ہوئے تھے اس جنگ میں آلہ تربیتی آفتہ کتوں کے ذریعے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچائے جاتے رہے جو کہ ٹرینچز وار میں بہت کام آئے یہ تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں جہازوں اور ٹینکوں نے حصہ لیا اس جنگ میں آسٹریہ ہنگری کے نوے پرسنٹ فوجی جن کی تعداد تقریباً اٹھتر لاکھ پنتی ہے یا تو مارے گئے یا زخمی ہو گئے ناظرین اس جنگ میں فرانس شہور سائنسکان میری کیوری نے پہلی دفعہ ایکسری مشین کو ایمبولنس وین میں ایکیپٹ کیا اور ان وینس کو پیکٹ کیوریز کا نام دیا یہ جنگ چار سال اور ساڑھے تین ماہ تک جاری لئی اس جنگ کا خاتمہ گیارہ نومبر انیسو اٹھارہ کو ہوا جب الائٹ فورسز اور سینٹرل پاورز کے درمیان جنگ بندی کا مہتا جو یورپین میڈیا انیسو چودہ سے پہلے جنگ چھیڑنے کی باتیں کرتا تھا وہ انیسو اٹھارہ کے بعد جنگ کے خلاف لیٹرچر لکھنے پر مجبور ہو گیا ناظرین جب سے انسان نے ہتھیاروں کی دوڑ میں ترقی گئی ہے جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی ان کے نتائج قوموں کی تباہی اور معیشت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ہسٹومیٹیو ڈاکومنٹریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بار